اس لائن کی سلوپ معلوم کیجئے جو کہ آرڈٹ پیر 4,2 اور –3,16 سے گزرتی ہے تو میں آپ کو یاد دیا دوں کہ سلوپ کیا ہوتی ہے سلوپ ہوتی ہے رائز اوور رن رائز کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا اور رن کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا یعنی کہ آپ ڈیلٹا وائی کی ویلیو میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں ایکس کی ویلیو میں آنے والی تبدیلی سے اور یہ جو تکون سا بنا اس کا مطلب ہے ڈیلٹا اور ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے چینج اور آپ اس کو تھوڑا سا اور پیچیدہ کر کے لکھ سکتے ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ اس کو ایم سے بھی ظاہر کرتے ہیں ایم ظاہر باتے کہ کسی سٹوٹ لائن کے لئے کانسٹ ہوتا ہے اور اس ڈیلٹا وائی کو آپ وائی ٹو مائنس وائی ون اور ڈیلٹا ایکس کو ایکس ٹو مائنس ایکس ون لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے پوائنٹ کی وائی ویلیو میں سے پہلے پوائنٹ کی وائی ویلیو کو مائنس کیا اس کو پھر آپ نے تقسیم کر دیلٹا وائی اور اسی طریقے سے ایکس کی دوسرے پوائنٹ کی جو ایکس ویلیو ہے اس میں سے آپ نے دوسرے پوائنٹ کی پہلے پوائنٹ کی ایکس ویلیو کو مائنس کیا تو آپ کے پاس ڈیلٹا ایکس آ گیا آپ ان دونوں کو ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا ایکس کرنے کے بعد آپ کو سلوپ جو ہے وہ مل جائے اس کو ہم ایم بھی لکھتے ہیں رائز اوورن بھی لکھتے ہیں رائز کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا اور رن کا مطلب ہوتا ہے افاقی طور پر یوں کہ زمین پر دوڑنا تو اب یہاں پر ہم یہی کاروائی کریں گے سلوپ معلوم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ سٹارٹ پوائنٹ چلیے میں نے کہا کہ سٹارٹ پوائنٹ جو ہے میں فور کومہ ٹو کو لیتا ہوں اور اینڈ پوائنٹ یعنی کہ جو آخری پوائنٹ ہے اس کو میں کہوں گا پوائنٹ نمبر ٹو اس کو میں مائنس 3 کومہ سکسٹین لوں گا میں چار سے جب میں ایکس دیریکشن کی بات کروں میں چار سے منفی تین کی طرف گیا یعنی کہ فور سے نیگیٹیب تھری کی طرف گیا تو مجھے کتنا تو میں اگر آپ غور کریں تو میں دراصل کتنا میرا ڈیلٹا ایکس کتنا ہوا مائنس سیون مائنس سیون کیوں اس لیے کہ مائنس 3 مائنس فور میں اخری اس کو واضح کر لکھ دوں کہ ڈیلٹا ایکس برابر ہوتا ہے پوائنٹ ٹو کی ایکس ویلیو میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں پوائنٹ ون کی ایکس ویلیو کو جو کہ یہاں پر مائنس 3 مائنس 4 ہو جائے گا ڈیلٹا ایکس میرے پاس مائنس سیون ہو جائے گا ڈیلٹا ایکس میرے پاس مائنس سیون ہو گیا بلکل اسی طرح اب اگر مجھے میں نے ایکس تو ورک آؤٹ کر لیا ایکس معلوم کر لیا تو اب یہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اینڈ پوائنٹ پر جو وائی کی ویلیو یوں کہی ہے کہ اس پوائنٹ ون سے سٹارٹ پوائنٹ ون سے جب مجھے پوائنٹ ٹو پر پوائنٹ تھا تو وائی ویلیو میں کیا تبدیلی آئے گی تو میرے پاس why value پہلے پوائنٹ کی 2 ہے دوسرے پوائنٹ کی 16 ہے تو جب میں پہلے سے دوسرے پوائنٹ پر جاؤں گا تو دوسرے پوائنٹ کی جو y value ہے اس میں سے میں پہلے پوائنٹ کی y value کو منس کر دوں گا جو کہ 16 میں سے 2 نکالیں گے 14 delta y is equal to 14 ہو جائے گا تو اب delta y over delta x یہ کس کے برابر ہو جائے گا delta y میرے پاس ہے 14 چودہ جبکہ ڈیلٹا ایکس میرے پاس ہے مائنس نیگٹیف سیون میرے پاس ہے تو جب چودہ کو میں نیگٹیف سیون سے یا چودہ کو منفی ساتھ سے تقسیم کروں گا تو منفی دو میرے پاس آجے گا یعنی نیگٹیف ٹو آپ اس کو اولٹ بھی کر سکتے تھے آپ اس پوائنٹ کو سٹارٹنگ اور اس کو اینڈنگ پوائنٹ بنا سکتے تھے یعنی کہ آپ پوائنٹس اولٹ دیتے ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ وہی کی وہی رہتی سلوپ ہے سلوپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں پہلا پوائنٹ ہم نے کہا کہ جی اب ہمارا پہلا پوائنٹ جی نیگٹیف 3,16 ہے اور دوسرا یعنی کہ انڈ پوائنٹ ہمارے پاس 4,2 ہے اب میں نیگٹیف 3 سے 4 پہ جا رہا ہوں تو اب میرا ڈیلٹا ایکس کیا ہو جائے گا 4 چار میں سے میں نیگٹیف 3 نکالوں گا تو 4 مائنس نیگٹیف 3 چار نفی منفی 3 چار جمع سات ہو جائے گا x2 مائنس x1 تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 7 positive 7 اب میں یہاں پر اس کو میں نے کیونکہ 0.2 لیا ہے 4,2 کو 16 سے میں 2 پہ جا رہا ہوں تو اب میرے پاس جو y2 ہوگا وہ 2 ہوگا 2 minus 16 اب یہ نیگٹیف 14 ہو جائے گا کیونکہ اب ہم ہم ہمارا جو rise over run کی اگر ہم بات کریں تو run تو ہمارا positive direction میں ہوگا 7 ہوگا لیکن rise ہمارا negative 14 ہوگا یعنی اب ہم اوپر سے نیچے کے طرف آ رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جو negative کا sign ہے وہ اوپر سے نیچے چلے گا لیکن عمل ہے جب ان کو تقسیم کر رہے ہیں negative 2 ہی کے برابر آئے گا اب میں اس equation کو ایک چھوٹی سی exercise چھوٹی سی مشخ کے لیے graphicalی اگر graph paper پہ بنانا چاہوں roughly تو یہ x access آ گیا یہ میرا y access آ گیا اب 4,2 تو 4,2 میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا اور دوسرا جو point ہے minus 3,16 تو پہلے میں 4,2 بناوں گا تو یہ x پہ میں چار points اور اس کو میں چھوٹے بنا رہا ہوں اور y پہ دو تو یہ point 4,2 یہ ادھر آئے گا اور یہ minus negative 3,16 تو ایک دو تین میں negative direction میں 3 گیا اور پھر اوپر مجھے 16 جانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چادہ پندرہ سولہ یہ میں یہاں چلا گیا یہ جو ہے point یہ ہے negative 3,16 یہ negative 3,16 ہے اب میں جب ان دونوں points کو آپس میں ملاوں گا straight line کی شکل میں straight line کی شکل میں جب ان دونوں points کو ملاوں گا تو یہ اس طرح کی straight line بنے گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوں کہنا چاہیے کہ اوپر کی طرف الٹے ہاتھ اوپر کی طرف جاؤں تو یہ الٹے ہاتھ کی طرف بڑھتی جائے گی نیچے کی طرف آؤں تو یہ سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھتی چلی جائے گی یعنی یوں کہیں کہ اگر میں x میں اضافہ کروں گا تو y کم ہوتا جائے گا x میں کمی کروں گا تو y بڑھتا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی slope جو ہے ان دو پوائنٹس کی بنیاد تو ہم جب اس کی slope معلوم کر رہے ہیں تو یہ negative slope معلوم ہمیں ہو رہی ہے اور یہی بات اس گراف سے بھی پتا چل رہی ہے کہ اس کی جو slope ہے وہ negative ہے کیوں اس لیے کہ اگر آپ x میں negative direction میں گئے آپ left hand side پہ گئے آپ کا run جو ہے وہ negative ہے آپ منفی سمت میں گئے تو آپ کا rise جو ہے وہ مضبط یعنی کہ positive ہو جائے گا آپ اوپر اٹھنا شروع جائیں گے چودہ یہ بات اگر آپ نے 4 کو پہلا 4,2 کو پہلا اور minus 3,6 کو دوسرا پوائنٹ بان لیا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے minus 3,16 سے 4,2 تک جاؤں گا تو اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے اگر آپ x direction میں positive 7 جانا ہوگا آپ کو کیونکہ آپ سیدھے آج کے طرف جائے پھر آپ نیچے اتر رہے ہوں گے آپ نیچے اتر رہے گے تو آپ کا rise جو ہے وہ negative rise ہو جائے گا تو یہ plus 7,14 دونوں صورتوں میں slope آپ کے پاس negative 2 ہی آئے گا